بچے کی پوزیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ای سی وی ٹیکنیک بھی استعمال کی جا سکتی ہے پرگننسی کے دوران بچے کی پوزیشن کا ٹیڑا ہونا یا الٹا ہونا اس کے اسباب کیا ہیں اور ہمپیتھک میں کون سی عدویات ہیں جو بچے کی پوزیشن کو درست کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں سب سے پہلی بات کہ ہم دیکھیں گے کہ بچے کی پوزیشن کے غلط ہونے کے اسباب کیا ہیں کیونکہ فطرتی طور پر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا سر نیچے کی طرف ہوتا ہے جب بچے کا سر نیچے کی طرف نہ ہو ترچھا ہو آڑا ہو یا پھر سر اوپر ہو یہ مختلف بچے کی پوزیشنیں ہیں جو آگے ڈیلیوری میں پچیدگی پیدا کر سکتی ہیں یا جن کی وجہ سے اپریشن تک کی نوبت آ جاتی ہے دوستو سب سے پہلی بات کہ بچے کی پوزیشن غلط ہونے کے اسباب کیا ہیں جب تک ہم کسی بیماری کے سباب کو معلوم نہیں کرتے اس وقت تک اس کا علاج کرنا محال ہوتا ہے اگر کوئی ایسی میڈیسن جو کہ روایتی انداز میں پیش کی جا رہی ہے اس کو استعمال کروائیں بھی تو اس سے کوئی آترہا فائدہ سامنے نہیں آتا مایوسی ہوتی ہے حالانکہ مایوسی کبھی نہیں ہوتی اگر دعا کو کاز آف ڈیزیز کو مدنظر رکھ کر سیلیکٹ کیا جائے اکثر روایتی طور پر پلسٹی لاہمیپیتھک پوٹنسی کو یوز کیا جاتا ہے کوئی تھارٹی میں یوز کرتا ہے کوئی ٹو ہنڈرڈ میں کوئی ون ایم میں کوئی سی ایم میں لیکن یہ ایک ابھی تک روایتی انداز ہے میں نے اپنی پریکٹس میں پلسٹی لاہ کو یوز بھی کیا لیکن اس سے ٹونٹی پرسنٹ کیسز جو ہیں یا ٹونٹی فائیو پرسنٹ کیسز جو ہیں ان میں بچے کی پوزیشن ٹھیک ہو گئی لیکن بات یہ ہے کہ جو پیچھے سیونٹی فائیو پرسنٹ تھی یا ایٹی پرسنٹ تھی وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے سب سے پہلے ہم سبب پہ آتے ہیں دوستو بچے کی پوزیشن بچہ ماں کے رحم میں یوٹرس میں پوزیشنیں اپنی چینج کرتا رہتا ہے اکثر یہی بات کو مد نظر رکھ کر جو ہے سونالوجسٹ یا کوئی گائنکالوجسٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں آپ کو ابھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچہ پوزیشنیں بدلی کرتا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈلیوری کے وقت بچے کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے حالانکہ بعض اوقات ایسے نہیں بھی ہوتا اکثر جو ساتھوے ماں کے بعد کی پوزیشنیں ہیں اگر ان کو کوئی گائنکالوجسٹ یا سونالوجسٹ کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے بچے کی پوزیشن ڈلیوری کے ٹائم پہ ٹھیک ہو جائے تو وہ پوزیشن ٹھیک ہونا ایک ہاتھ ساتھی طور پہ ہو سکتا ہے ورنہ اس کے چانس نہیں ہوتے یا کچھ کیسوں میں ایسے ہو سکتا ہے کہ ماں جو ہے اس کے کوئی وزن اٹھایا بچے کی مومن تیز ہوئی بچہ جو ہے اپنی پوزیشن پہ آگیا ایسے کیسز بھی جو دیکھنے میں آئے ہیں لیکن یہ کوئی بات اتھینٹک نہیں ہے کہ لازمی بچہ جو ہے وہ پوزیشن اپنی جو ہے بلکل ٹھیک کر لے گا اس کے اسباب میں سے پہلا سبب امنیوٹک فلیوڈ کی کمی جسے ہم اولیگو ہائیڈرامینس بھی کہتے ہیں یعنی کہ یوٹرس میں بچہ دانی میں ایک فلیوڈ ہوتا ہے ایک پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ کو مومنٹ میں آسانی ہوتی ہے بچے کے لئے وہ کشن کا رول ادا کرتا ہے بچہ اس پہ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے یوٹرس کے اندر پانی ہوتا ہے پانی کی تھیلی ہوتی ہے فلیوڈ کی اگر اس کی کمی ہو جسے ہم اولیگو ہائیڈرامینس کہتے ہیں تو بچہ ایک جگہ پہ سیٹل ہو جاتا ہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو جائے ترچہ ہو جائے جسے ٹرانسورس پوزیشن کہتے ہیں یا بریچ پوزیشن میں سیٹ ہو جائے جس کا سار اوپر ہوتا ہے اور ہپ نیچے ہوتی ہے دھڑ نیچے ہوتا ہے اگر اس پوزیشن میں سیٹ ہو جائے اگر اس کو یوٹرس میں جگہ ملے تو وہ اپنی پوزیشن جو ہے چینج کر کے اس جگہ پہ سیٹ ہوگا جہاں اسے کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کرے گا جیسے ہم اس سمت میں لیٹتے ہیں یا اس انداز میں لیٹتے ہیں جیسے ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اسی طرح بچہ بھی جو ہے اسی جگہ پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لے گا جہاں پہ وہ کمفرٹیبل فیل کرے گا اگر اس کو مومنٹ کی جگہ نہیں ملے گی تو جہاں پہ ملے گی وہاں پہ وہ سیٹ ہو جائے گا پہلی بات پہلا کاز اولیگو ہائیڈرامینیس یعنی امنیارٹک فلیوڈ کی کمی اگر امنیارٹک فلیوڈ کی کمی ہے تو پھر اس اولیگو ہائیڈرامینیس ہے تو جب تک اولیگو ہائیڈرامینیس ہتم نہیں کریں گے بچہ کیسے مومنٹ کر کے اپنی جگہ پہ واپس آئے گا دوسرا سبب اگر یوٹرس میں کوئی فائبرائٹس وغیرہ ہوں تو پھر بھی بچہ جو ہے وہ تیرچھی یا رانگ پوزیشن میں اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تیسرا سبب بعض ہواتین کے یوٹرس کی شیپ ہی جو ہے اس طرح ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اُلٹا سیٹ کر لیتا ہے چوتھا سبب آج کل ایک روایت چل پڑی ہے کہ ہر پریگننٹ فی میل کو جو ہے وینوفر انجیکشن جو ہے ویا سولوشن سلائن وارٹر کے ذریعہ سو ایمل سلائن وارٹر لیا اور وینوفر اس میں جو ہے وہ انجیکشن آئرن کا ایک ڈالا یا دو ڈالے تو انٹرا وینس جو ہے اس کو چڑھا دیا کہ ایچ بی کی کمی ہے ان کی کمی ہے لہٰذا آپ وینوفر استعمال کریں اس سے جو ہے یوٹرس کے مسلز ہارڈ ہو جاتے ہیں بچے کو وومنٹ میں دشواری ہوتی ہے جہاں پہ بچہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے جہاں پہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ اپنی جگہ پہ وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو سیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کی وومنٹ نہیں ہوتی یعنی وومنٹ تو کرتا ہے لیکن ایک پوزیشن میں وہ اپنے آپ اپنی پوزیشنیں چینج نہیں کر سکتا یوٹرس میں سب سے بڑی یہ حامی ہے جو فی زمانہ جس میں حالانکہ یہ چار سے پانچ پرسنٹ کیسز ہوتے ہیں ڈلیوری میں جن میں بچے کی پوزیشن بریچ یا ٹرانسفرس ہوتی ہے لیکن آج کل یہ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ ابتدائی مہینوں میں ہی آئرن دینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یوٹرس کے مسلز ہارڈ ہو جاتے ہیں ڈائیٹ پلان ایسا سیٹ نہیں کیا جاتا کہ جس سے جو ہے ایچ بی کی کمی دور ہو جائے خون کی کمی جو ہے پوری ہو جائے بلکہ ڈائریکٹلی بزنس کیا جاتا ہے دکانداری کی جاتی ہے اپنی سیلز کو بڑھایا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے ایک تو میڈیسن ہے دوسرا ایکسرسائز بھی ہے ایکسرسائز ہیلپر ہے لیکن چانسز نہیں ہیں ایکسرسائز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں ایکسرسائز کیا ہے ایکسرسائز عورتیں اپنے بیٹ پہ یا فلور پہ اس طرح کرالنگ کریں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے بال پاؤں کے بال کھڑے ہو کے ہاتھوں کو آگے کر کے جیسے چھوٹا بچہ کرالنگ کرتا ہے اس کو دوگ پوزیشن بھی کہتے ہیں پہلے گھٹنوں کے بال ہو کے پھر اپنے گھٹنے اکڑا کے پاؤں کے پنجوں اور ہاتھوں کے پنجوں پہ ہو کے چار پانچ سٹیپ آگے چلنا پھر چار پانچ سٹیپ بیک پہ چلنا پھر اسی طرح اس کو ریپیٹ کرنا چار سے پانچ دفعہ اس سے بچے کو مومنٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے بچے مومنٹ کرتا ہے اور حرکت میں آ جاتا ہے اور اپنی جگہ پہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے اس ایکسرسائز کو کرنے کا ٹائم کیا ہے ایک تو ہالی پیٹ کرے یا دوسرا اس وقت جب آپ کا بیبی پیٹ میں مومنٹ کرے آپ کو محسوس ہو کہ بچے نے حرکت شروع کی اس وقت کریں اس سے جو ہے وہ فوری طور پہ حرکت شروع کر دے گا اپنی جگہ پہ آ جائے اسی وی ٹیکنیک سے بھی کوئی گائنہ کالوجسٹ یا میڈ ویف آپ کے بچے کی پوزیشن کو ٹھیک کر سکتی ہے دوسرا لوڈلی میوزک بچہ بھی اسی طرح سنتا ہے جس طرح ہم سنتے ہیں لوڈلی میوزک لگا کے اگر جب بچہ مومنٹ کرتا اس وقت اپنے پاس تھوڑا میوزک لوڈلی لگائیں اور اپنے گٹنوں اور پنجوں کے بالوں ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور میوزک کی آواز جو ہے آپ کے پیلوک ایریا کی طرف سے جب آنی بچے کو شروع ہوگی تو بچہ تیزی سے مومنٹ کر کے آواز کی طرف آئے گا ایک یہ بھی چھوٹی سی ٹیکنیک ہے اب آتے ہم میڈیسن کی طرف سب سے پہلے جن ہواتین میں امنیارٹک فلیوڈ کی کمی ہے یہ سونوگرافی میں ایلٹرا سونٹ سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنا فلیوڈ ہیں اندر امنیارٹک فلیوڈ کی کمی ہے ان ہواتین کو ہم ل آرژی نائن امائنو ایسرڈ سے ریچ جو میڈیسن ہیں وہ استعمال کروائیں جو ہمارے پاس اوینہ سٹیوہ ہمیپیتھک مدر ٹنکچر اور جگلنس ہمیپیتھک مدر ٹنکچر یہ دو ایسی مدر ٹنکچر ہیں جو ل آرژی نائن سے ریچ ہیں ایک ایک تو اس کو امنیارٹک فلیوڈ کی کمی پوری کریں ایک ہفتہ سے دس دن تک مسلسل جو دن میں تین دفعہ استعمال کروائیں فلیوڈ کی کمی پوری ہوگی بیبی حرکت کرے گا اب جب بیبی نے حرکت شروع کی تو اس میں ساتھ میں یاد رکھیں نیٹرم میور ٹھارٹی ایکس ٹیبلٹ فارم میں نیٹرم میور دو دو ٹیبلٹ دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں کیونکہ اگر امنیٹک فلیوڈ کی کمی ہوگی آگے جا کے ڈلیوری میں بھی پچیتگی پیدا ہوگی ہنڈر پرسنٹ یہ سیزیرین کیس بنتا ہے ایسی پوزیشن میں جا کے لہذا اگر آپ اس طریقہ کار کو اپنے مریض کو فالو کروائیں گے میڈیسن استعمال کروائیں گے ڈیاغنوز پورا کر ہنڈر پرسنٹ جو ہے سیزیرین کیس نہیں ہوگا ایک دوسری بات کہ جب جو پلسٹی لا ہمیپیتھک مدر ٹنگچر کا استعمال کروائی پوٹنسی کا استعمال کروائی آتا ہے پلسٹی لا کوئی تھرٹی میں یوز کرواتا ہے کوئی تھری ایکس میں یوز کرواتا ہے کوئی ون ایم سی ایم میں پلسٹی لا بیسیکلی یوٹرس کو سٹیمولیٹ کرنے والی دعا ہے اگر آپ پلسٹی لا کو یوز کرواتے ہیں تو صرف اور صرف یوٹرس کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اگر آپ نے امنیاتک فلیوڈ کو پورا کر لیا ہے آئرن کا کیس تھا تو آپ نے اس کو فیرم فاس جو ہے وہ 30 ایکس میں وینوفر چھڑوا کے فیرم فاس 30 ایکس میں اور ساتھ میں مسلز کو جو ہے وہ ڈیلا کرنے کے لیے ان کے اکڑاؤ کو سختی کو حتم کرنے کے لیے مگنیشیا فاس مگ فاس 30 ایکس میں ٹیبلٹ فارم میں یوز کروائیں گے پھر آپ پلسٹ علاقی ایک ڈوز دے لیں دو ڈوز دے لیں سات ڈوز دے لیں بچے کی پوزیشن ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ناربل ہو جائے گی ساتھ میں ہوتین کو ایکسرسائز کا طریقہ کار بھی بتائیں میوسک ٹکنیک بھی بتائیں یہ ایک جو روایتی انداز پیش کیا جا رہا ہے کہ پلس کی ازمائیں پلس ازمائیں پلس ازمائیں بھئی میں نے پلس کو ذاتی طور پہ آٹھ کیسوں میں ازمایا بچے کی پوزیشن ٹھیک نہ ہوئی پھر جب کاز آف ڈیزیز کو مدنظر رکھا گیا تو پھر جا کے بچے کی پوزیشن ٹھیک ہوئی یاد رکھیں کہ نیٹرم میں پانی کو جذب کرتی باڈی میں فلیوڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے ویسے بھی ایسی ہواتین کو پانی کا استعمال زیادہ کروایا جائے جوس وغیرہ زیادہ فریش استعمال کروا جائیں ساتھ میں میڈیسن استعمال کروا کے سیزیریان کیس سے بچ سکتی ہیں وطین اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں تا کہ جو مایوسی کی سبب کیس حراب ہوتی ہیں وہ نہ ہو اور آگے کوئی بندہ مایوس نہ ہو اس کو ٹھیک طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو سکے یہ تمام سٹوڈنٹ جو ویپیتی کی ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تا کہ ہر ایک تک یہ جو ہے ویڈیو پہنچ سکے اور ساتھ میں یاد رکھیں کہ 28 سے لے 34 35 ویک تک جو ہے پرگننسی میں جو ہے وہ پوزیشن ٹھیک ہو سکتی ہے آگے پھر انتہائی مشکل ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ